شاید حسن صدیقی صاحب صرف یہی کہا جائے کہ پیٹرل مہنگا ہو رہا ہے اور عبیسی جب ڈالر بڑھے گا تو ہماری امپورٹ جس کا سب سے بڑا حصہ انرجی پر ہے تو انرجی کی قیمتیں بڑھیں گی تو مہنگائی ہو جائے گی بس صرف اتنے سے ہی ہم مہنگائی کی بات ختم کر سکتے ہیں نہیں یہ ہاں سے تشروع ہوگی بیسیکلی جو مہنگائی ہو جا ہے وہ یہ ہے کہ موجود حکومت کی جو پولیسیاں ہیں اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اشرافیہ ہے ان کو اب مافیا کہہ دیں کارٹلرز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ان کو مراد دی جائیں اگر اس کے لیے قانون توڑنا پڑتا ہے تو قانون توڑ دیا جائے نیا قانون بنانا پڑتا ہے تو بنا دیا جائے اور اس کا بوجھ عوام اور معیشت پر ڈال دیا جائے بنیادی نکتہ دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ تین سال میں روپے کی قدر میں پیتالیس روپے کی کمی کر دیں گے اور پچھلے جو ہے وہ چار مہینے میں پندرہ روپے کی کمی ہوئی ہے اس میں سے تو جو ساڑھ ارب ڈالر کا ایمپورٹ کا کنٹری ہے تو وہ ساری ایمپورٹ کی چیزیں مہنگی ہوں گی اور جب روپے میں مہنگی ہوگی تو حکومت اس پر ٹیکس بڑھ جاتا ہے کسٹیمریٹی سیلز ٹیکس تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ طاقت پر تب کو چھوڑی کرنے دیں گے ایمنسٹی دیں گے اور عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسس کا بوجھ لگا دیں گے جی ایسٹی ڈالتے چلے جائیں گے بجٹ خسارہ آپ کا بڑھتا چلے جائے گا اور جب پیٹرول کے نرخ آپ بڑھاتے ہیں میں نے جون میں آتا آپ کے چینل پر کہ اس سال بیس روپے لیٹر پیٹرولیم رسنوات کے نرخ بڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو گیا ہے تو وہ جب بڑھتے ہیں تو ڈالے سبزے گوش ٹرانسپورٹ کے قرائے ہر چیز بڑھ جاتی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ جو لیپ اپ ہوتی کی معیشت کر رہے ہیں اس وجہ ایک ایک سوال کومن سینس ہے کہ بیس ایرپ ڈالر کے تاریخی ریزورس اور اسی تیز رفتاری سے روپیہ گر رہا ہے اگر یہ ریزورس جنوین ہوتے آپ کے اپنے کمائی ہوئے ہوتے تو روپیہ نہیں گرتا نا سیدھی بات ہے یہ آپ نے مہنگی شرح سوٹ پر قرضے لے لیے اور اس کو قرضے لو کے جو ہے وہ ریزورس میں ڈال دیا اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے ریزورس ہیں جناب جب تاریخ میں آپ نے چودہ مہینے میں تھرٹی ایٹ بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ دکھا دیا جس میں سے ساڑھے سات ارب ڈالر تو دو مہینے میں آیا ہے اور دو مہینے یہ تقریبا تین گناہ ہو گیا ہے اور ایک اور عجیب سی پالیسی ہے میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں دنیا کا وائد ملک پاکستان جیسا ہے جہاں پر ابھی دو سال سے برامدات کم ہے اور ریمٹنسز زیادہ ہیں اب مجھے دنیا کا ایک ملک تو بتا دی جائے یہ جو ہو رہا ہے کہ باہر پیسہ جا رہا ہے ہنڈی سے یہ پیسہ واپس آ رہا ہے انکم ڈیکس آ آڈینس ہنڈر ایلیون سب سیکشن فور کے تین اسٹیٹ بینک نے تین سال میں سو مرتبہ کہا کہ یہ کارکنوں کی ترسیلات ہیں کارکنوں کی ارے بھائی کارکنیں تو پانسو ڈالر چھ سو ڈالر سات سو ڈالر رہے یہ تو بڑی بڑی رکوم کی ترسیلات آ رہی ہیں جے اور انکم ڈیکس آڈینس سیکسو گیارہ چار کے تحت ہیں مگر ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سال میں بیس ارب ڈالر کی اگر ترسیلات آئیں تو پندرہ ارب ڈالر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر چلا گیا لوگوں نے ڈالر مارکٹ سے خریدے قانون اس کے مطابق ہے کہ آپ خرید کے بینک میں جمع کریں پیسے بھار بھیج دیں کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ آپ پندرہ پندرہ ڈالر ایک سال میں قانونی طریقے سے چلے جائیں